نمسکار دوستو میں ہوں پرشان شرما آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا بھارتی ٹیم پچھلے کئی سمیسے ودیشی دورے پر ہے جہاں انہوں نے اچھا پردرشن کر کے دکھایا ہے مگر اب بھارت کا گھرے لو ستر شروع ہونے والا ہے جس کے لیے گھوشنا ہو گئی ہے بھارت اپنے گھر میں نیوزی لینڈ، ویس انڈیز، شرلنکا اور ساود افریقا جیسی ٹیموں کی میزبانی کرتا ہوا نظر آئے گا اس ہوم سیزن میں بھارت تے اکبر پھر سے زیادہ تر ٹی ٹونٹی مقابلے خیلتا نظر آئے گا جس میں بھارت کے لیے ٹی ٹونٹی کے نئے کپتان کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر اس ہوم سیزن کے پورے شیڈیول پر نظر مارے تو وہ کچھ اس پرکار ہے پندرہ نومبر کو ٹی ٹونٹی وشو کب کی سماپتی ہوگی جس کے بعد بھارت نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی میزبانی کرتا دکھائی دے گا جس میں بھارت کو تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل اور دو ٹیسٹ میچ خیلنے ہیں وشو کب کے بعد سال دوہزار بیس میں بھارت کی یہ ایک ماتر گھریلو شرنکھلا ہونے والی ہے جو سترہ نومبر سے لے کر سات دسمبر تک چلے گی اس سیریز کی شروعات بھارت ٹی ٹونٹی سے کرے گا اس کے بعد سال دوہزار بائس میں بھارت ویسٹ انڈیز کی ٹیم سے بھیڑتا ہوا نظر آئے گا اس دوران بھارت تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی خیلتا نظر آئے گا ویسٹ انڈیز سے بھارت نے سال دوہزار انیس میں بھی تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی سیریز ہی خیلی تھی جسے بھارت نے دو ایک سے دونوں ہی فارمیٹ میں جیتا تھا یہ شرنکھلا چھے فروری سے لے کر بیس فروری تک چلنے والی ہے اس کے بعد بھارت شری لنکا کی میزبانی کرتا دکھائی دے گا جو آئی پیل پندرہ سے پہلے خیلی جائے گی اس شرنکھلا میں بھارت کو دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی مقابلے خیلنے ہیں یہ شرنکھلا پچیس فروری سے پہلے ٹیسٹ کے روپ میں شروع ہوگی اور اس سیریز کا آخری ٹی ٹونٹی مقابلہ لخناو میں 18 مارچ کو خیلہ جائے گا اس کے بعد بھارت کو دکشن افریقہ کی میزبانی کرنی ہے جو کی اتنی آسان نہیں رہنے والی ہے کیونکہ شرنکھلا جون کے مہینے میں شروع ہونے والی ہے اور بھارت میں جون کے موسم میں کافی گرمی ہوتی ہے لیکن یہ ٹی ٹونٹی مقابلے ہیں جو ڈے نائٹ میں ہوں گے تو بہت دکشن افریقہ کے ساتھ بھارت کو پانچ ٹی ٹونٹی مقابلے خیلنے ہیں جو نو جون سے لے کر انیس جون تک خیلے جائیں گے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس گھرے لو سیزن میں چودہ ٹی ٹونٹی مقابلے خیلنے ہیں اور چار ٹیسٹ مگر اس دوران بھارت صرف ٹین ونٹی مقابلے خیلتہ نظر آئے گا ایسا لگتا ہے کہ بی سی سی آئی نئے کپتان کو پوری طرح سے پرخنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کی کپتانی میں بھارت کیسا پردرشن کر کے دکھاتا ہے باقی کی تمام خبروں کے لیاب بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ